اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو ایک وقت میں دنیا کی سوپر پاور تھا ایسا ملک جہاں سب سے زیادہ عرب پتی لوگ عباد ہے آج یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ایسا ملک جس کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے جی ہاں آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں رشیہ کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رشیہ پوری دنیا میں اتنا بڑا کیوں ہے کیسے یہ سوپر پاور بنا اور کیسے اس کو توڑ دیا گیا اس ملک کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ کیوں ہے رشیہ میں ہر گھر کا دروازہ اندر کیوں کھلتا ہے یہاں کے لوگ باقی دنیا سے الگ کیوں ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے بلکل نئے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چلیں اب نکلتے ہیں رشیہ کے ایک شاندار سفر پر اس ملک کا اوفیشن نام رشین فیڈریشن ہے رکبے کے حساب سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس کا کل رکبہ ایک کروڑ ستر لاکھ مربع کلومیٹر ہے جو پوری دنیا کا گیارہ فیصد بنتا ہے اس ملک کی کل عبادی چودہ کروڑ پنتالیس لاکھ کے قریب ہے جو عبادی کے لحاظ سے دنیا کے نوے نمبر پر آتا ہے دوستو رشیہ ایشیا میں ہے یا یورپ میں بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال رہتا ہے جبکہ اس کا کچھ حصہ مشرقی ایشیا میں ہے اور کچھ حصہ مغربی یورپ میں واقع ہے آپ اگر رشیہ کے میپ کو دیکھیں تو رشیہ کا بارڈر یارہ ممالک سے ملتا ہے جنوب میں جپان، چین، شمالی کوریا اور منگولیا سے ملتا ہے درمیان میں سینڈرل ایشیا کے ممالک کازکستان، تاجکستان، ازبیکستان، ترکمینستان، آزربائیجان، جورجیا اور آرمینیا لگتا ہے یورپ کی طرف سے بیلاروس، بلگیریا، ایستونیا، لاتیویا اور لاتوینیا سے ملتا ہے کتب شمالی سے فنلینڈ اور نوروے اور دنیا کے آخری سرے الاسکا میں امریکہ سے بھی جڑا ہوا ہے رشیہ کا دارالحکومت موسکو ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ عرب پتی لوگ رہتے ہیں آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی رشیہ کا ایریا پلوٹو سے بھی بڑا ہے یہاں کے چوتر فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور چھپیس فیصد لوگ گاؤں میں آباد ہیں رشیہ میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے چون فیصد اس ملک میں عورتے ہیں اور چھالیس فیصد مرد ہیں رشیہ کی کرنسی کی اگر بات کریں تو اس ملک کی کرنسی رشین روبل ہے ایک روبل پاکستانی تین روپے کے برابر اور انڈین ایک روپے کے برابر ہے رشیہ کی جی ڈی بی دو اشاریہ چوبیس ٹریلین ڈالر ہے اور جی ڈی بی کے لحاظ سے یہ دنیا کے چھٹے نمبر پر آتا ہے اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی ستائیس ہزار ڈالر ہے آپ اگر رشیہ میں گاری چلا رہے ہیں تو گندی گاری کے ساتھ آپ روڈ پر نہیں آ سکتے ورنہ آپ کو جربانہ بھی ہو سکتا ہے موسکو میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں کے لوگ ٹریفک سے بجنے کے لیے ایمبولنس کا بھی استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے ہر سال چار ہزار فرضی ایمبولنس کے کیسز سامنے آتے ہیں دوستو رشیہ کے لوگ شراب پینے میں بھی بہت آگے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر اس ملک کی شراب بند کر دی جائے تو آدھا ملک شاید ویسے ہی مر جائے گا لیکن شراب کے ساتھ ساتھ جہاں کے لوگ ہیلتھ کو بھی بہت سیریس لیتے ہیں آپ کو موٹے لوگ رشیہ میں بہت کم نظر آئیں گے کہا جاتا ہے اس پورے ملک میں پندرہ ایسے شہر ہیں جن کو چھپا کر رکھا گیا ہے اور نیوکلئر پلانٹ بھی انہی شہروں میں لگایا گیا ہے دوستو اس ملک کے گیارہ ٹائم زون ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک ہی وقت میں رات بھی چل رہی ہوتی ہے اور دن بھی چل رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے رشیہ میں ڈومیسٹک فلائٹ کا دورانیہ تقریباً نو گھنٹے بھی ہے اس ملک میں انگلیش زبان بہت کم بولی جاتی ہے اس ملک کی اوفیشل زبان رشین ہے موسکو دنیا کے سب سے خوبصورت ترین شہروں میں آتا ہے اس شہر میں موجود میٹروں میں ہر روز ساٹھ لاگ لوگ سفر کرتے ہیں اسے دنیا کی تیسری مصروف ترین میٹروں بھی کہا جاتا ہے یہ میٹروں پورے رشیہ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اس کی وجہ بہت سے لوگ نہیں جانتے دراصل ورلڈ وار ٹو میں میٹروں سٹیشن کا استعمال ہوائی حملوں سے بچنے کے لیے کیا جاتا تھا اور اس دوران ایک سو پچاس کے قریب بچے سٹیشن میں پیدا ہوئے تھے موسکو کو دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک بھی مانا جاتا ہے دنیا کی دوسری بڑی لائبریری بھی اسی شہر میں مجود ہے جسے رشیان سٹیٹ لائبریری کہا جاتا ہے اسے اٹھارہ سو باسٹھ میں بنایا گیا تھا دوستو کہا جاتا ہے چوراسی کے قریب عرب پتی اس شہر میں رہتے ہیں موسکو کی کل عبادی ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب ہیں عبادی کے لحاظ سے موسکو دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے رشیہ کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں آتا ہے جبکہ موسکو یورپ میں آتا ہے یہ شہر بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو زندگی میں اگر موقع ملے تو ایک بار دیکھنے ضرور جائیے گا دوستو ایجوکیشن میں بھی رشیہ سب سے آگے ہے یہاں کے لوگوں کا لڈریسی ریٹ 99.7 فیصد ہے اسی وجہ سے تو یہ ملک اتنی ترقی کر چکا ہے پڑھنے کے لیے بھی سٹوڈنٹس سب سے زیادہ موسکو میں آتے ہیں اس شہر کی سب سے فیمس یونیورسٹی موسکو سٹیٹ یونیورسٹی ہے جو پوری دنیا میں بہت فیمس ہے پاکستان سے بھی بہت سے سٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت رشیہ میں بارہ سو پاکستانی آباد ہیں جن میں سٹوڈنٹس بزنسمن اور جوب کر رہے ہیں دوستو ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا کی سوپر پاور رشیہ تھا جیسے آج امریکہ ہے ایسا کیا ہوا رشیہ کے ساتھ کے رشیہ ٹوٹ گیا اور چوبیس فیصد حصہ اس سے الگ ہو گیا رشیہ کا پرانا نام یو ایس ایس آر تھا جس کا مطلب یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک ہے یو ایس ایس آر پندرہ ممالک کا اتحاد تھا اگر ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو انیس سو سترہ میں انقلاب آیا جس سے بیلاروس یوکرین وجود میں آئے انیس سو بائس میں ان ممالک کا رشیہ سے اتحاد ہوا جس سے سووٹ یونین وجود میں آیا اس میں جورجیا، آزربائیجان اور آرمینیا بھی شامل تھے اس کے بعد انیس سو چوبیس میں ترکمینستان اور ازبیکستان بھی اس اتحاد کا حصہ بن گئے یہ اتحاد آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا انیس سو انتیس میں تاجگستان بھی اس میں شامل ہو گیا انیس سو چھتیس میں کازگستان اور کرگستان نے سوویٹ اتحاد میں شمولیت احتیار کرنی اور سوویٹ یونین مزید طاقتور ہوتا گیا اس طرح انیس سو چھتیس تک اس اتحاد میں ممالک کی تداد گیارہ ہو گئی انیس سو چالیس میں دوسری جنگ عظیم کے دوران چار ممالک مزید شامل ہو گئے جن میں ایسٹونیا، لتیویا، لتوینیا اور مولدووہ شامل ہیں دوستو یہ وہ پندرہ ریاستیں تھی جن سے مل کر عظیم و شان انسانی طریقہ سب سے بڑا اتحاد وجود میں آیا دوستو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی امریکہ کے حلاف جنگ لڑا تھا اور جرمنی نے سوویٹ جونین پر بھی حملہ کر دیا وہ وقت ایسا تھا کہ جرمنی کو شکست دینے کے لیے سوویٹ جونین، امریکہ اور بریٹش اکٹھے ہو گئے یہ جنگ امریکہ اور سوویٹ جونین کے گروپ نے جیت لی اور دنیا میں سوپر پاور کے دور پر سوویٹ جونین سامنے آیا لیکن یہ طاقت امریکہ کو برداشت نہیں تھی اسی وجہ سے امریکہ اور سوویٹ جونین میں احتلاف شروع ہو گیا اور اس طرح دنیا کے دو طاقتور ممالک کے درمیان کولڈ وار شروع ہو گئی امریکہ نے سوویٹ جونین کی طاقت کو دیکھتے ہوئے انیس سو انچاس میں کینیڈا اور یورپ کے ممالک سے مل کر نیٹو اتحاد بنا لیا دوستو خلا میں سب سے پہلے سیٹلائٹ بیجنے والا ملک بھی رشیہ تھا جس نے انیس سو ستاون میں سب سے پہلے سیٹلائٹ لانچ کی لیکن چاند میں سب سے پہلے انیس سو انتر میں امریکہ پہنچا دنیا میں سب سے زیادہ نیوگلئر ہتھیار رکھنے والا ملک بھی رشیہ ہے جس کے پاس پانچ ہزار آٹھ سو ہنانوے ہتھیار ہیں اور دوسرے نمبر پر امریکہ ہے جس کے پاس پانچ ہزار دو سو چوالیس ہیں اسی طرح چینہ چار سو دس، فراس دو سو نوے، یوکے دو سو پچیس، پاکستان ایک سو ستر، انڈیا ایک سو چونسٹھ، اسرائیل نوے اور نورتھ کوریا کے پاس تیس ہتھیار مجود ہیں سوورٹ جونین ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ انیس سو اناسی میں سوورٹ جونین افغانستان کی جنگ میں کوت پڑا رشیہ کی ایکانمی بھی نیچے آنا شروع ہو گئی افغانستان پر حملہ کرنا سوورٹ جونین کی سب سے بڑی گلتی تھی جس کے نتیجے میں اتحادی ملک ٹوٹنا شروع ہو گئے اتحادی ممالک نے ایک ایک کر کے سوورٹ جونین سے الہدگی کا اعلان شروع کر دیا انیس سو اکانوے میں اتحاد مکمل طور پر ہتم ہو گیا رشیہ سے بہت سے ٹوٹنے والے ممالک نیٹوں میں شامل ہو گئے اس میں سے یکرین بھی نیٹوں میں شامل ہونا چاہتا تھا لیکن رشیہ کو یہ گوارہ نہ تھا اور اسی وجہ سے یکرین رشیہ کی جنگ شروع ہو گئی دوستو رشیہ میں عورتیں مردوں سے زیادہ طاقتور ہیں مکمل طور پر معاشرہ عورتوں کے ہاتھ میں ہیں اور فہاشی بھی اس ملک میں عروج پر ہیں رشیہ میں رہنے والے لوگ سہر کے لیے دوسرے ملکوں میں نہیں جاتے بلکہ اپنے ہی ملک کے دوسرے شہروں میں سہر کے لیے جانا پسند کرتے ہیں موسکو کے مرکز میں ائرپورٹ موجود ہے پورے ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام ہے ٹرین، میٹرو، بس، ٹیکسی ہر جگہ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے موسکو وہ عظیم شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا جس نے موسکو کو فتح کر لیا وہ فاتح آزم بن گیا یہ لوگ کبھی بھی غلام نہیں رہے اسی وجہ سے یہ اپنی ازادی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے رشیہ کے لوگوں میں محبت وطنی بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے یہ اپنے ملک کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں موسکو کے میٹرو سٹیشن کا دنیا کے کسی میٹرو سٹیشن سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ان کے سٹیشن دیکھنے کے قابل ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں موسکو میں سٹیشن کی تداد 282 ہے اور تمام سٹیشن ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور دنیا کا سب سے گہرہ ترین سٹیشن بھی سینڈ پیٹر برگ میں موجود ہے اس ملک میں چودہ ملین مسلمان آباد ہیں جو کل آبادی کا تقریباً دس فیصد ہیں سنتالیس فیصد رشیان آرٹوڈوکس کرسٹن ہیں اور باقی دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں ملک کے مجودہ صدر ولاد امیر پیوٹن ہیں جو اپنے ملک کے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہوئے ہیں اس وقت رشیہ دنیا کو ایک سو تیس بلین ڈالر کی پٹرولی مسنوات اکتر اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی گیس چھتیس بلین ڈالر کا کوئلہ اور چودہ بلین ڈالر کا گولڈ بیچ رہا ہے جپان چائنہ فرانس سپین اور تائیوان سب سے زیادہ رشیہ سے گیس ہریتے ہیں دوستو پچاسی لاکھ لوگ سالانہ رشیہ کا وزٹ کرنے آتے ہیں اس ملک کا موسم زیادہ تر سرد رہتا ہے اسی وجہ سے اس ملک کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے اندر کی طرف کھولنے والے بناتے ہیں کیونکہ باہر جب برف پڑ جاتی ہے تو دروازہ باہر نہیں کھولا جا سکتا اومیا کون رشیہ کا ایسا علاقہ ہے جہاں سردی مائنس 61 سینٹی گریٹ تک بھی چلی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ زندہ رہتے ہیں اس علاقے کو سیربیا بھی کہتے ہیں آپ نے اکثر اپنے ملک میں سنا ہوگا کہ آج ملک میں سیربیا کی ہوایں داہل ہو رہی ہیں اور ملک میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا یہ وہی سائیبیریا کا علاقہ ہے جو رشیہ میں موجود ہے موسکو میں کریملین اور ریڈ سکیر ہر ویزٹر کی سب سے پسند دیدہ جگہ ہے رشیہ میں ریڈ کلر ہوبصورتی کی علامت ہے ریڈ سکیر میں آپ کو ریڈ کلر سب سے زیادہ نظر آئے گا یہ جگہ واقعی دیکھنے لائک ہے موسکو کریملین موسکو کا تاریخی حصہ ہے کریملین کئی بار تباہ ہوا لیکن پھر سے اسے تعمیر کیا گیا یہ بیلڈنگ باروی صدی میں تعمیر کی گئی تھی ملک کے مجودہ صدر بھی کریملین میں رہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ خوبصورت امارت گرینڈ کریملین پیلس ہے سینڈ بیسل کا تریڈل ایک خوبصورت رنگدار چرچ ہے اس کے اندر گیارہ چرچ مجود ہیں یہ اپنے رنگدار ہونے کی وجہ سے بہت فیمس ہے رشیہ زمانے قدیم سے پیاز جیسے گمبت بناتے آ رہے ہیں یہ آپ کو اس کے تریڈل میں بھی نظر آئیں گے ملک کا دوسرا بڑا شہر سینڈ پیٹر برگ ہے اس شہر میں بھی آپ کو بہت خوبصورت امارات نظر آئیں گی سیویر آن دا سپلٹ بلڈ چرچ کی بلڈنگ کا ڈیزائن آپ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے دنیا کا بیس فیصد صاف پانی رشیہ میں مجود ہے اس کا زیادہ تر حصہ لیک بیکال میں ہے موسکو میں اربوں ڈالر کی لاغت سے ایک ڈریم آئیز لینڈ بنایا گیا ہے جہاں جا کر آپ شاید ہوابوں کی دنیا میں کھو جائیں گے یہ ایسی جگہ ہے جہاں بچے اور بڑے سب جانا پسند کرتے ہیں یہ ایک تھیم پارک ہے جس میں جانے کی ٹگٹ تقریباً پچاس ڈالر کے قریب ہے موسکو شہر میں گزرنے والی ندی اس شہر کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی ہے دوستو یہاں آپ کو بات بتاتا چلوں رشیہ جتنا دلچسپ کنٹری ہے اتنے ہی اس کے دلچسپ کھانے ہیں بلیک بریڈ کالی روٹی کالی نہیں ہے بلکہ اس کا رنگ گہرا برا ہوتا ہے رشیان سیلڈ آج اس کھانے سے پوری دنیا واقف ہے رشیہ میں اس کا نام اولیور سیلڈ ہے رشیان لوگ سورج مکی کے بیچ چلتے پھٹتے کھاتے آپ کو نظر آئیں گے اس ملک میں آپ کو حلال ریسٹورنٹ موسکو اور سینڈ پیٹر برگز میں آسانی سے مل جاتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنورے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ